سفر کے اندر سکاوٹ کا ہو جانا پھر سکاوٹ کے وجہ سے انسان کا پریشان ہونا اور انسان کا جسم سر میں درد وغیرہ کرنا یہ سب کچھ کہ انسان کی خلا کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور انسان کے اپنی صحت کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور اگر بل فرق پھر بھی اگر آپ کو سکاوٹ زیادہ ہوتی ہے آپ نے ایک گھنڈے کا سفر کیا ہے تب بھی آپ کو سکاوٹ ہو گئی ہے اور اگر آپ نے پورا دن کا سفر کیا ہے پھر بھی آپ کو سکاوٹ ہو گئی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ جتنی بھی سکاوٹ ہو بس ایک منہ کے اندر وہ سارے سکاوٹ میری ختم ہو جائے تو اس کے لئے آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے جتنی بھی آپ کے سکاوٹ ہوگی وہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی جب بھی آپ کو سکاوٹ ہوگی آپ یہ عمل کریں گے تو اس وقت آپ بالکل تندرست وانہ اور فرش ہو جائیں گے انشاءاللہ وہ عمل یہ ہے اللہ پاک کا ایک نام ہے اس کو پڑھنا ہے آپ نے تو اس کے پڑھنے کا طریقہ جائے کہ جب بھی آپ کو سفر کے اندر تھکاوٹ جسم میں درد سر میں درد محسوس ہو تو اس وقت آپ نے اول آخر تین تین مرتبہ ذرود پاک پڑھنا ہے اور درمیان میں گھیارہ یا اکس مرتبہ اللہ پاک اسلام کا پڑھنا ہے یا قدوس ہو یا قدوس ہو اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے پورے جسم کے پر آدم کر دینا ہے انشاءاللہ اسی وقت آپ کی سکاوٹ اور آپ کے جسم اور سر کا درد بالکل ختم ہو جائے گا اور آپ بالکل فرش اور ترہ تازہ ہو جائیں گے ایسے جیسے آپ نے ابھی ریسٹ کی ہے اور اٹھ کر آپ نے فرش ہو گئی ہیں اس طرح آپ کے جسم آپ کا جو ذہن ہوگا وہ اس طرح مکمل پر سکون ہوگا انشاءاللہ درمان بھنو